لاہور میں عمران خان کی رہائش کا زمان پاک کے باہر کئی روز سے احتجاج جاری ہے خاص طور پر عمران خان پر ہونے والے حملے کے بعد کنال روڈ پر شدید ٹرافک جام رہنے سے پریشانی شہریوں میں پڑھتی جاری ہے اور کئی دفعہ احتجاج بھی کیا جا سکتا ہے چیرمن تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان آج کل اپنی لاہور میں رہائش کا زمان پاک میں قیام پسیر ہیں مسروف ترین شہرہ کنال روڈ پر میڈیا کی گاڑیاں اور ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھاری رش سارا دن ہی رہتا ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے باعث ٹرافک میں گھنٹوں پسے رہتے ہیں جس کے باعث شہریوں کا برداشت کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا اور زمان پاک کے باہر سراپا احتجاج ہو گئے تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں کچھ شہریوں کو زمان پاک کے باہر تائنات سیکیورٹی افسران سے بحث کتے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ انہوں نے گاڑیاں بھی روگ رکھی ہیں جس میں ممکنہ طور پر کئی اہم شخصیات موجود ہیں جو کہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے زمان پاک پہنچی ہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں موجود شخص یہ کہہ رہا ہے کہ تین مہینے ہو گئے میری بات سنیں ہم بہت تنگ ہو چکے ہیں روز روز ٹریفک جام رہتی ہے میڈیا کی گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں ہمیں ٹریفک جام کے باعث تکلیف ہوتی ہے ہماری پولس چوروں کی چوکیداری پر لگی ہوئی ہے اس علاقے کو چھوڑ کر آپ یہاں سے چلے جائیے وقاس حبیب رانہ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ عمران خان جب سے لاہور آئے ہیں کنال روڈ کا یہ حصہ خاص طور پر ہر وقت ٹریفک جام کا شکار رہتا ہے عمران خان کو اب لاہور سے واپس بنی گالا چلے جانا چاہیے اسی دوران ایک اور شخص بولنے کی کوشش کرتا ہے تو سیکیورٹی ہلکار سے روکنے کی کوشش کرتا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ تین مہینوں سے ہم روزانہ زلیر ہو رہے ہیں کون بیٹھا ہے یہاں پر پولس والا کہتا ہے کہ آج برداشت کر لیں جس پر وہ شخص کہتا ہے کہ کل کی کیا گرانٹی ہے کیا کل یہاں پر اور کوئی ٹریفک جام کا مسئلہ نہیں ہوگا میڈیا کی گاڑیاں اندر پارک کروانی چاہیے تاکہ سڑک چلتی رہے آد رہے کہ آج کل اسادزہ کی جانے سے بھی زمان پاک کے باہر عمران خان کی رہائشکہ کے قریب دھرنا دیا گیا ہے یہ اپنی مستقل ملازمت حاصل کرنے کے لیے دھرنا دے رہے ہیں کہ انہیں مستقل نہیں کیا جا سکا مجموعی طور پر اب تک پانچ دھرنے ہو چکے ہیں جبکہ اسادزہ سے ایک بار مزاکرات کر لیے گئے لیکن پھر ان کے مطالبات پورے نہ ہونے پر وہ سراپا احتجاج ہو گئے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ بہتر ہزار ایسے سٹاف کے ممبر تھے جنہیں مستقل نہیں کیا جا رہا تھا ان میں سے کچھ کو کر دیا گیا ہے جبکہ چودہ ہزار ابھی بھی ایسے ہیں جنہیں مستقل نہیں کیا جا رہا ان کے مستقل ہونے تک ہم عمران خان کی رہائشکہ کے باہر احتجاج کرتے رہیں گے اس سے پہلے چند دفتے پہلے بھی ایک نوجوانی کا سیکیورٹی اہلکاروں سے بحث مباعثہ ہوا تو اسے تشہدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اس نے ٹریفک جام سے تنگ آ کر عمران خان کے خلاف نعر لگائے تو اس پر تشہدد کیا گیا تھا